و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الہ ام الدین میرے بھائیوں اور بہنوں الحمدللہ آج 23 مارچ 2018 یوم پاکستان ہے اور اس اعتبار سے سب سے پہلے تو میں اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے اور جو اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے نظام کو یہاں پر رائج کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین میرے بھائیو آج میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ تنظیم مغلیہ جہلم کی طرف سے جو ایک نان پولٹیکل سٹیج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے ایک پندرہ منٹ کے لیے ٹاپک دیا گیا اور اس کا نام ہے پہچان اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی گفتگو کروں گا اور گفتگو سے پہلے میں تنظیم مغلیہ جہلم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اعتبار سے یہ پروگرام ارینج کیا اور اس میں یہ سیگمنٹ بھی رکھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں پہچان کی امپورٹنس لوگ کے سامنے رکھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے سورة الحجرات میں آرہ نمبر چھبیس کے اندر آیت نمبر تھرٹین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ حوہ سلام اللہ علیہ وسلم وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبٌ وَعَبَائِلٌ اور پھر تمہیں برادریوں میں اور قبیلوں میں باٹ دیا لِيَتَعَا وَعَفُوُوْ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے یعنی یہ قبیلوں کا مقصد ایک دوسرے پر بڑتری جتانہ نہیں بلکہ پہچان ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے حضور تم میں عزت والا ہو ہے جس میں خدا شناسی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تقوی اختیار کرنے والا ہے اِمْدَ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالی علم والا ہے خبر رکھنے والا ہے اس آیت سے میرے بھائیوں اور بہنوں دو رزل نکلے نمبر ون کہ یہ برادری اور قبائلی سسٹم جو اللہ تعالی نے بنایا ہے کمبے کا سسٹم یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے پہچان ہو اور رزل نمبر ٹو یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی آخرت کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہ فیصلہ گوڈ کانشسنس کے اوپر ہوگا کہ کون اللہ تعالی کا تابع فرمان ہے پہچان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یونورسل بردر ہڑ کے حوالے سے عالمی بھائیچارے کے حوالے سے جو یہ آیت ہے اسی کونٹیکسٹ میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین ورحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یادگار خطبہ جو آپ نے اپنی وفات سے تقریباً تین مہینے پہلے حجت الودا کا خطبہ دیا تھا اس کے کچھ الفاظ نکل کرتا ہوں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نبرین کے مطابق یہ حدیث موجود ہے 23,536 نمبر یہ عربی ورجن میں اور جو اردو میں پی ڈی ایف مقبر احمانیہ کا اویلیبل ہے اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 23,885 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تم سب اسی آدم کی اولاد ہوں کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویے کے یعنی تقویے کے بنیاد پہ جس طرح کہ سی بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا حالانکہ بلال حبشی تھے لیکن سیدنا عمر عرب کے سردار انہ کے باوجود ان کو سیدنا بلال ہمارے آقا ہمارے سردار بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے اب آدھے یہ پہچان کی طرف وہ اسی آیت کے اندر سورت الحجرات کی آیت نمبر تھرٹین میں آیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ مَقَبَاءِ لَا لِتَعَارَفُ ہم نے تمہیں کمبے اور برادریوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی سیکڑوں احادیث گواں ہیں کہ صحابہ اکرام اور عمر رضوان اپنے ناموں کے ساتھ اپنی پہچان لگایا کرتے تھے یہ کوئی برادری عزم نہیں ہے اور نہ یہ کوئی تقبر کی علامت ہے کہ کوئی شخص اپنے ساتھ مغل لکھتا ہے جسنا میں بھی اپنے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھتا ہوں یہ کوئی تقبر کی علامت نہیں ہے نہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں صحابہ اکرام اور عمر رضوان کے نام ہمیں احادیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم کے اندر قبیلوں کے ناموں کے ساتھ ملتے ہیں بڑا مشہور نام آپ نے سن رکھا ہوگا ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ غیفاری ان کے قبیلے کی نسمت ہے اسی طریقے سے ابو سعید خدری یہ خدری ان کے قبیلے کی نسمت ہے اسی طریقے سے ابو حریرہ الدوسی دوسی ان کا قبیلہ تھا اسی طریقے سے سحل بن ساد الساعدی ان کا قبیلہ تھا جس کی وجہ سے الساعدی کراتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مہمان تھے مذبان ابو یوب انساری وہ انسار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اپنے ساتھ ان کے انساری لکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے پہچان کوئی بھری چیز نہیں ہے لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر خصوصا پہچان کے حوالے سے لوگوں نے اپنی پہچان کو بدلا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ خاندان مغلیہ کا ہے اور بیسیکلی میرے نزلیق اس کی دو ریزنز ہیں ایک جو انگریزوں نے پرسیکیوشن کی یہاں پہ مسلمانوں کی اور چونکہ عرب جو یہ سلطنت مغلیہ کے لوگ تھے مغل لوگ یہ حکمرانی کا مزہ چک چکے تھے اور انگریزوں کو انہی سے خطرہ رہتا تھا ان کو انہوں نے پھر اس طریقے سے پرسیکیوشن کی کہ انہوں نے اپنی براغنیاں تک چینج کی اور دوسرا بہت بڑا حادثہ ہمارے ساتھ سب کانٹیننٹ میں ایک مذہبی طور پر ہوا کہ غلام آمد قادیانی دجال جس نے دعوی نبوت کیا جھوٹا اس کے نام کے ساتھ بھی چونکہ مرزا لفظ آتا تھا اس کے لئے سے یہ ایک لفظ بندنامی کا باعث بن گیا مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سے مرزا ہٹا دیں آپ کی اتنی فالوئنگ ہے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو اس طرح تو صحابہ کرام مردوان کے ناموں کے ساتھ بھی قبائل کے نام موجود ہیں اور اس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک ذات ہیں وہ خود حاشمی ہیں آپ کے ناموں کے اندر حاشمی لفظ لکھا جاتا ہے اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشن نبلی کے مطابق 5938 اور یہ مشکات میں بھی ہے 5740 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو عزت دی پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانا کو اور پھر بنو کنانا میں سے بنو قریش کو اور اس میں سے بنو حاشم کو یعنی ان سارے خاندانوں میں بنو حاشم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور مجھے ان میں مبوس کیا لیکن سائمٹینیس کنٹراز یہ ہے کہ اس عمد کا بدبخترین شخص ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی پوری صورت ہے تبت یدہ ابی لہبیوں وطب جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں بھی وہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے وہ بھی حاشمی تھا اب کوئی کہے جی وہ حاشمی خاندانی بدنام ہو گیا ہے ابو لہب چونکہ حاشمی تھا اس لیے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم حاشمی کہنا چھوڑ دیں تو یہ بالکل غلط ہے یہ میں نے لوجیکل آنسر دیا ہے اگر مرزا غلام اور قادیانی نے یہاں پر ایک فتنہ کھڑا کیا اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں لفظ اپنے نام کے ساتھ مرزا یا مغل یا برلاس یا چکتائی لگاتے ہوئے کوئی شرم و حیاء محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ اسی طریقے سے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی کو ترغیب دلائی جائے نا کہ آپ داڑی رکھ لیں تو بعض لوگ لیم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں جو خاندان مغلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھے مسلمان بن کے یہ ثابت کریں کہ اگر ایک مرزا غلامت قادیانی تھا تو ہزاروں ایسے مرزا اور ایسے جگتائی اور برلاس اور مغل موجود ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں ناگ پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناگ ہی کاٹ دی جائے مکھی کو اڑھانا چاہیے یعنی یہ میں نے اپنا اس حوالے سے پوائنٹر ویو سامنے رکھ دیا اب بلکل آخر میں ایک سائمنٹینیس کنٹراسٹ اس حوالے سے پیش کر دوں تاکہ لیمٹیڈ ٹائم جو تھا اس میں میری گفتگو مکمل ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خاندانی شنافت کو بدل لیتے ہیں اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کیا غوید آئی ہے یہ مسئلہ کوئی کیجول نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا دادا جو ہے مغل تھا آگے تین بیٹے ہیں دو راجے اور جنجوے لکھ رہے ہیں تیسرا مغل لکھ رہے ہیں اور یہاں پہ تو جیلم میں کچھ ایسے مغل بھی ہیں جو سید بن چکے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شناف چھوڑ کے سید بن گئے ہیں یعنی ڈبل قسم کے جھوٹ لگا دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کی طرف اپنی نسبت کر دی ہے تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نہ اسے کیجول لینا چاہیے یہ بڑا سخت معاملہ ہے اور یہ اتنا سخت ایشو ہے کہ اسے قرآن پاک میں اٹینڈ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو ایڈریس کیا سورة الاحذاب کی آیت نمبر فائل میں آیا اُردعوہم لِآبائِہِم ہوا اقصت عند اللہ سیدونا زید بن حارسہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لے پالت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز نازل فرما دی باپ کی نسبتوں کے ساتھ پکارو اللہ کے نزدیک یہی انصاف ہے یہ نہیں ہے کہ باپ کا نام بدل دیا جائے باپ کی نسبت اور نصب بدل دیا جائے اسی کونٹیکسٹ میں آخر میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا اور اسی بھی میری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی اور تینوں کی تینوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں اور روح ارز پہ اس سے زیادہ اتھینٹک احادیث کی کتابیں نہیں ہیں اور یہ تینوں احادیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہیں بخاری میں سکس سیمن ڈبل سکس مسلم میں ٹو ون نائن اور مشکات میں موجود ہے ڈبل تھری ون فور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منصوب گرے ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے ایک تو ڈریکٹلی ہے نا کہ ایک بندہ اپنے باپ کا نام ہی بدل دیتا ہے ایک یہ ہے کہ باپ مغل تھا یا باپ سید تھا اور بیٹا مغل بن گیا باپ راجہ تھا اور بیٹا جو ہے وہ آگے سے جٹ بن گیا یعنی میں صرف پرٹیکورلی مغل فیملی کے پارٹ اپنے بھی اسے بات نہیں کرنا چونکہ ریلیجس ٹاپک ہے سب کے اعتبار سے تو اس پہ جنت حرام ہے یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ تھا اور عرب کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی تھی اس لیے اسے اس طریقے سے اتنے سخت انداز میں اڈریس کیا گیا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں سکس سیون سکس ایٹ صحیح مسلم میں ٹو ون ایٹ ہے مشکات میں بھی مجود ہے دبل تھری ون فائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے عباو اجداد کے نسب سے رو گردانی مت کرو رو گردانی نسب کے ساتھ ایک تو یہ نا کہ ہمارے باو اجداد میں سے کسی نے اُلٹے کام کیا تو اب ان کو تو ہم ڈیفنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نسب سے تو رو گردانی نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں کہ ہمارے خلفاء میں سے کتنے نام ہیں ان کے باپ کافر تھے لیکن آج ہم ان کے نام ان کے کافر باپوں کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب خطاب پکا کافر تھا لیکن ہم نام پورا لیتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب اسی طریقے سے ابو عبیدہ ابن جرہ جرہ جو ہے اس کو ابو عبیدہ نے خود قتل کیا باپ تھا لیکن نام ان کا آج بھی اشنا موچنا میں ابو عبیدہ ابن جرہ ہی لیا جاتا ہے تو باپ کے نسب کو نہیں بدلا جا سکتا تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے ابا اجداد کے نسب سے رو گردانی مت کرو جس نے اپنے ابا اجداد کے نسب سے رو گردانی کی اس نے کفر کیا یعنی کفرانِ محمد کے دور پر یہ اللہ کی ناشکری ہے کفر کا معنی ناشکری کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور تیسری اور آخری عدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں ون ایٹ سیمن زیرو مسلم میں ڈبل تھری ٹو سیمن اور مشکات میں بھی موجود ہے ٹو سیون ٹو ایٹ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی رحمہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص ایسے علوم سکھائے جو باقیوں کو نہیں سکھائے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن ہی دیا ہے جو باقی امت کو دیا اور ساتھ ایک صحیفہ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدل لیتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت ہے جو بندہ اپنے نصب کو بدلتا ہے اور اس کے اگلے رفعات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے نصب بدلنے والے شخص کہ نہ تو فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا والی آزو باللہ تعالی جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا اس میں میں پہچان کے حوالے سے جتنا میسج کنوے کر سکتا تھا وہ کیا ہے لیکن اس کو ایکسٹریم رویہ پہ نہیں لینا کہ اس کی بنیاد کے اوپر پیسی کے ادر تکبر آجائے یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس سے اتنی شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اپنا نصب بھی بدل دے یا اپنے نام کے ساتھ لگانے میں اس کو تکبر خیال کرے یا شرمندگی خیال کرے صحابہ اکرام اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لگایا کرتے تھے اور میں اینڈ پہ مبارک بات دوں گا ندیم بھائی کو اور باقی جتنے بھی منتظمین ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی پوزیٹیو کوشش کی ہے اور یہ بھی ایک پہلو تھا اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ایک نان پولٹیکل یہ سٹیج ہے اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ اس کو نان پولٹیکل ہی رہنے دیجے گا تاکہ ہر بندے کی ایفلیشن ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ تو پاکستان تو ہم سب کا ہے اور میں تو کسی کو بھی غدار وطن نہیں کہتا کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر کو نہ میری یہ مزاج ہے غلطیوں کو ضرور ہائی لائٹ کریں پوزیٹیو چیزوں کی جو ہے وہ قدر کریں اور غلطیوں کو احسن طریقے سے اڈریس کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق مات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر کے محب بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اٹھ پر دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علیٰ محمد و علیٰ محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم و علیٰ روحیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیٰ محمد و علیٰ محمد کما بارکت علیٰ ابراہیم و علیٰ روحیم انکہ حمید مجید وما علینا اللہ البلاغ المبین